ہلو گائز میں ہوں کیپٹن سبکرن اور آز میں بات کروں گا پیسیفک مارین اکیڈمی اور مرچنیو دونوں کے بارے میں تو پہلے تو سب سے پہلا سوال کی مرچنیو ہی کیوں جوئن کریں تو مرچنیو جوئن کرنے کے پیچھے بہت سارے بینفٹس ہیں جو آپ جوئن کریں تو آپ لے سکتے ہیں جیسے کی سب سے بڑا بینفٹ ہوتا ہے یہاں کی سیلریز بہت لیکریٹیو سیلریز ہوتی ہیں جو آپ کی ایج اور آپ کی کوالیفکیشن کے حساب سے آپ ابھی 12 پاس کیے ہیں یا آپ گریز ویٹ ہیں تو آپ کو یہ جو سیلری مرچنیو آفر کرتی ہے right from the start of your career وہ سیلری آپ کو اور کہیں پہ بھی نہیں ملے گی ایک تھرڑ آفسر کی سیلری جو سٹارٹنگ آفسر رہنگ ہوتی ہے مرچنیو میں اس کی سیلری ہوتی ہے دھائی لاکھ روپیہ پر منت and then it goes up to 3.5 لاکھ روپیس پر منت as per the experience and اس کے بعد تھرڑ آفسر سے سیکنڈ آفسر بنتا ہے سیکنڈ آفسر میں آپ کی سیلری جاتی ہے somewhere 3.5 to 4.5 لاکھ روپیس then آپ جب چیف آفسر بنتے ہو تو آپ کی سیلری جاتی ہے 8 سے 10 لاکھ روپیہ پر مہینہ and آپ قریباً دس سال بعد آپ جب کیپٹن بنتے ہو تو آپ کی سیلری جاتی ہے آپ کی 10 سے 12-13 لاکھ روپیہ پر منت اور یہ سیلری جاتی ہے آپ کو جب آپ آن بورڈ ہوتے ہو تب ہی ملتے ہیں آپ کو ویکیشن میں آپ کو کچھ سیلری نہیں ملتی ہے باٹ یہ جو سیلری جاتی ہے یہ ٹیکس فری سیلری ہوتی ہے اگر آپ 183 ڈیز آؤٹسائیڈ انڈیا کر لیتے ہو تو آپ کی سیلری جاتی ہے انرا اسٹیٹس میں آ جاتی ہے اور آپ کو کوئی ٹیکس نہیں دینا پڑتا پھر آپ کا فوڈ ریپیٹرییشن آپ کا اکوموڈیشن everything is taken care by the company آپ کو اس کے بارے میں کوئی چنتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کا سارا کا سارا خیال company رکھے گی پھر آپ کا health insurance آتا ہے وہ بھی آپ کا company دہن رکھتی ہے پھر سب سے بڑی جو benefit ہوتا ہے اس فیلڈ کا سیلری کے ساتھ میں global travel اگر آپ traveling میں interested ہیں اور آپ کو routine life نہیں چاہیے تو یہ فیلڈ آپ کے لیے perfect فیلڈ ہے یہاں پہ آپ پوری دنیا گھوم سکتے ہیں اگر آپ 15 سال اس فیلڈ میں رکھتے ہیں تو آپ اپنی فیملی کو ساتھ میں لے جا کے گھوم سکتے ہیں یہ benefits آپ اور کسی بھی فیلڈ میں نہیں ملتے ہیں ہاں اس فیلڈ کے بھی چیلنجزیں اسے سے باقی فیلڈ کے ہوتے ہیں تو یہ چیلنجز اگر آپ فیس کرنے کے لیے ready ہو اور آپ صحیح طریقے سے مرچنے بھی جوئن کرنا چاہتے ہو کسی agent کے چکر میں نہیں پڑھنا ہے آپ کو بھی exams کے تھوڈ جانا ہے آپ کو بھی interviews کے تھوڈ جانا ہے proper channel کے تھوڈ جانا ہے تو آپ آئیے pacific marine academy کے بارے میں بات کرتا ہے pacific marine academy ایک سال پہلے start کیا تھا پہلے بیچ میں ہمارے میں 42 students تھے 42 students تھے جس میں سے 34 students select ہوئے ہیں بہت ساری companies میں جن میں سے 12 بچے fleet میں select ہوئے ہیں 5 بچے synergy میں select ہوئے ہیں دو بچے انگلویسٹن میں ہوئے ہیں دو بچے ایس شے میں ہوئے ہیں تین گریٹسٹن میں ہوئے ہیں اور ایک سیمس میں ہوئے ہیں ایسے کر کے ہم نے ٹوٹل 34 students کو sponsorship دلائیے چھے بچے بھی جو بچے تھے ان میں سے تین بچے جو ہیں وہ ٹی ایس چانے کے ہمیں select ہوئے ہیں جو جیسے نوٹیکل سائنس کریں گے ابھی آپ کو سب سے بڑی بات ہوتی ہے کہ یہاں پہ آپ جب جوئن کرنا چاہتے ہیں سٹارٹن میں تو جوئن کرنے کے لئے آپ کو صحیح گائیڈ کی ضرورت پڑتی ہے جو آپ کو صحیح گائیڈ کر سکے کہ کونسا فیلڈ آپ کے لئے صحیح ہے کیسے آپ کو پرپیر کرنا ہے تو یہاں پہ ہم لوگ آپ کو پرپیر کراتے ہیں صحیح طریقے سے آپ کو یہاں پہ سب سے اچھا سٹاپ ملے گا سب سے کم آپ کی یہاں پہ فیس ہے پر اینم آپ کو پہ only 45000 روپیز so this is the least in all the training institutes آپ یہ پہنٹالیس ہزار میں آپ کو ریٹنز کی پروپریشن بھی کرائی جائے گی آپ کو انٹرویوز کی پروپریشن بھی اس میں آپ کو کرائی جائے گی تو